جس طرح ہر رات کے بعد ایک صبح جرور ہوتی ہے اسی طرح ہر ہار کے بعد ایک جیت جرور ہوتی ہے جو لوگ ہار کو ہرانے کی حمد رکھتے ہیں وہی لوگ اس دنیا کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں جندگی میں ہر ہار ہمیں ایک نئی سیکھ دیتی ہے جندگی آپ کو دورائے گی جب تک آپ تھک نہیں جاتے لیکن آپ کو رکنا نہیں جب تک آپ جیت نہیں جاتے لوگ کیا سوچتے ہیں تمہارے وارے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کیا سوچتے ہو اپنے وارے میں اس سے بہت فرق پڑتا ہے پتے جھرتے نہیں ہوا انہیں گرا دیتی ہے رشتے ٹوٹے نہیں لوگ انہیں توڑ دیتے ہیں تم جندگی میں سفل تفیہ ہوگے جب تم لوگوں کے وارے میں سوچنا چھوڑ دوگے اگر تم سوچتے ہو کہ تم یہ کر سکتے ہو تو کام تم سچ میں کر سکتے ہو جب تمہارے اپنے ہی تمہاری برائی کرنے لگے تو اکیلے رہنا سیکھ لو کیونکہ اب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے سمیہ سمیہ کی بات ہے جناب آج تمہارا ہے تو کل ہمارا آئے گا انسانیت تو دل میں ہوتی ہے جو سچائی قبول کر لے وہی مہان ہے اپنے موں کو جرا سوچ کر کھولا کرو کیونکہ شبدوں سے تو دیوے جکم بہت گہرے ہوتے ہیں ان جکموں پر کبھی منم نہیں لگ سکتی جو کسی اپنے نے دیئے ہیں رشتوں کی دور بہت کمجور ہوتی ہے اسے زیادہ کھینچا مت کرو یہاں ٹوڑ بھی سکتی ہے اپنے دکھوں کو اپنے پاس رکھا کرو لوگوں کو بتانے سے وہ اٹھا ہاس ہی کریں گے لوگ تم سے نہیں تمہاری دولت سے پیار کرتے ہیں تم اپنے سوچنے کا طریقہ بدلو جمانہ اپنے آپ بدل جائے گا کبھی کبھی ہم کسی کے لئے اتنا محتوان نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں صرف اپنا کہنے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا جو آپ کی دل سے پروحہ کرے وہی اپنا ہوتا ہے گہروں کے لئے جتنا آپ جھکو گے لوگ آپ کو اتنا ہی گرا ہوا سمجھیں گے جو آپ کا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور جو چھوڑ گیا وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں اپنی لائف کی آمیت کو سمجھو لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑو جو تمہیں ملا ہے وہ انمول ہے جو نہیں ملا اس کی چنتہ تم مت کرو بھاگوان سب کو وہی دیتا ہے جس کی اسے جورت ہوتی ہے دن دی ہر وقت تمہیں ایک نیا سبق سکھاتی ہے جو سیکھ گیا وہ چیت گیا لوگوں کی اصلی بہچان اچھی سمجھ میں نہیں برے سمجھ میں ہی ہوتی ہے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اپنا کہنے کو مطلبی لوگ ساتھ بہت ہیں لیکن تم بس اپنے آپ کو یاد رکھنا لوگ سمجھ آنے پر اپنے اوقات دکھا ہی دیتے ہیں لوگ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اس لئے کبھی کسی پر بھی بسواث مت کرو خود سے زیادہ کسی اور پر امید اور بسواث نہیں کرنا چاہیے دونوں ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہر سفر انسان کے پیچھے اس کی روجانہ کی قریب محنت لگی ہوتی ہے اپنے سبدوں کی اہمیت کو سمجھو یہ کسی کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں اور کسی کو دسمن بھی بنا سکتے ہیں کسی اپنے کے لئے اپنی خوزی قربان کرنا ہی اصلی خوزی ہے جندگی تمہیں ہر وقت تمہارا اس دنیا میں وجود ہونے کا احساس کراتی ہے جب تم کسی کو دل سے چاہو گے تو دھوکہ ہی ملے گا اگر تمہیں منجل چاہیے تو چلنا ہی پڑے گا اسے آپ کی قدر نہیں اسے بار بار اپنے یاد مت دلاؤ اسے جروت ہے تو خود یہ یاد کرے گا اہنکار اسی کو ہوتا ہے اسے بنا محنت کے سب کچھ پرابت ہوتا ہے اور جس نے اپنے محنت سے کچھ حاصل کی ہے اسے سب کی قدر ہوتی ہے اگر سواد چھوڑ دے تو سریر کو فائدہ بیواز چھوڑ دے تو سمندوں کو فائدہ اور ورد کی چنتہ چھوڑ دے تو چیون کو فائدہ اس میں دھیرج ہے جو محنت سے نگھبراتا ہے کامیابی اس کی داسی ہوتی ہے اچھے کام کرتے رہیے چاہے لوگ تعریف کرے یا نہ کرے آدھی سے زیادہ دنیا سوئی رہتی ہے پھر بھی سورج نکلتا ہے سو بھاگ سالی ہوتے ہیں وہی لوگ جنہیں سمیں اور سمجھ ایک ساتھ ملتی ہے کیونکہ اکثر سمیں پر سمجھ نہیں آتی اور جب سمجھ آتی ہے تو سمیں نکل جاتا ہے کسی کے فول انہیں کے دلوں میں کھلتے ہیں جو اپنوں سے اپنوں کی طرح ملتے ہیں